سو ہی ہیلو نمستی سزکار رہ درہ درہ امرا پرنامین ہے اسلام علیکم میں ننے منی سے پیارے سے بیوز کہ ایسے آپ سب ٹھیک ہو نا ایوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے گئے آپ لوگوں نے تو دی گئی دا تارہ سیاہ لوگ سٹوری کی بیوز پارٹ میں کہ جو تارہ ہے وہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور سارہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تارہ پلیز تمہیں تا پریشان مرتوس سیاہ کبھی تمہارے پارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رکھتی اسے پتہ ہے کہ تم نے اس کے لئے کیا کیا ہے تم کچھ کو کیوں اس طرح تکلیف دے رہی ہو تمہیں کیا زورتی سیاہ سے اس طرح بات کرنے کی تو تارہ پھوتی اور میں کیا کرتی تم بھی بتاؤ کیا کرتی میں میری وجہ سے ایک بار پھر سے سیاہ کی طبیت خراب ہو گئی ہانڈی تو پہلے ہی مجھے قصوربال مانتی ہے سیاہ کی اس حالت کا اور آج تو مجھے بھی لگا کہ اس حالت کے بیچے میں ہوں سیاہ مجھ سے پیل کرے نہ کرے وہ میرے ساتھ دوست نہیں رکھے نہ رکھے پر وہ ٹھیک رہے بس میں اتنا چاہتی ہوں میں میری سیاہ کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی سارا میری سیاہ میرے سب کچھ ہے اللہ فر اس کی تکلیف مجھے پرداش نہیں ہوتی تمہیں کیا لگ رہے ہاں مجھے مجھے بہت اچھا لگا سیاہ سے بھی اس پیہب کر کے کڑوی باتیں اسے بولی میں نے اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا پر میں مجبور تھی سارا میرے پاس کوئی اپشن نہیں تھا اور تارہ سے بول کے سارا کو حق کر کے زوج ہو جھے رونے لگ دیا سارا اب تارہ کی ایسی حالت پرداش نہیں کر سکتی وہ کہتی ہے کہ تارہ تم خود کو یہ تکلیف مت دو میری جان میں اچھے سے جانتی ہوں سیاہ کو حق کر بھی باتیں بولو گی تکلیف تمہیں ہوگی اس سے زیادہ تو تمہیں ہٹ ہو رہے تم رو رہی ہو مات کرو یار تم بھی کیا لگتا ہے سیاہ کے ساتھ غلط بات کر کے آئی ہو تم اسے اچھا لگ رہا ہوگا ہاں ایسا کچھ نہیں ہے اسے بھی برا لگ رہا ہوگا اور تب ہی تارہ ایک دم پیچھے ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے جو بھی یہ سارا نے بولا اور وہاں پہ سیاہ سچ میں بہت بری طرح ہٹ ہوتی ہے اور وہ جیسے تیسے حویلی آتی ہے اور اپنے روم میں جا کے بیٹھ جاتی ہے روم میں جیسے وہ بیٹھتی ہے اس کے دماغ میں بار بار تارہ کی باتیں گونج رہی تھی مانو تارہ کی بات تو اس کے دل اور دماغ سے جائن ہی رہی تھی سیاہ بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے تارہ کی وہ کڑوے بول اس کا وہ چلانا سیاہ کو کہنا کہ تمہیں کیسے یاد ہو گت مرد ہو یادہ جا چکی ہے نا سیاہ کو ایک ٹونٹ کی طرح لگ رہا تھا سیاہ کو تارہ کی ساری باتیں بہت سیادہ ہٹ کر رہی تھی سیاہ کو سمجھ نہیں آتا کہ جو لڑکی اس کا اتنا کیا رکھتی تھی اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اسے ایسے کڑوے بول بول رہی ہے اور سیاہ رونے لگتی ہے وہاں پہ دوسرے طرف سیاہ کی مما کہتی ہے کہ کیا سیاہ ابھی تک آئی نہیں تو وہ سیاہ کو دیکھنے کے لیے روم میں آتی ہے جیسے آتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے فور ہل پہ کس کرتی ہو گیا کہ تھی میری جان اپنی ماں کو نہیں بتا ہو گیا اپنے تکلیف ہاں بولو ایسے کیا ہو گیا جب تم رو رہی ہو کیا تمہیں کہیں پہ پین ہو رہا ہے ہاں بولو مجھے اسی ہے کہ تھی مما پین تو ہو رہا ہے پر کہاں پین ہو رہا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اسی ایسے کہ پھر سے مما کو حق کر دیا بس رونا سٹارٹ کر دیتی ہے بیچار اسی ہے کہ مما بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخرگار میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے اور وہاں دوسری تک تارہ وہ بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے ایسے ہی دونوں جو ہے بہت زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں پر دونوں میں سے کوئی بھی پہل نہیں کرتا ایک دوسری سے بات کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا اور وہاں جب سارا دیکھتے ہیں کہ تارہ چپنے کا نام نہیں لے رہی تب وہ غصے میں کھڑی ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ تم پاغلو کی طرح رو رہی ہوگی اور وہاں پہ سیاہ پاغلو کی طرح رو رہی ہوگی ہمیشہ سے یہی تو ہوتا ہے جب میں تم دونوں جھگڑا کرتے ہیں دونوں روتے رہتے ہیں لیکن ایک دوسری کو منانے کوئی نہیں جاتا بس بہت ہو گیا نہ میں تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں نہ سیاہ کو جیسے تم میری بہن ہو ویسے سیاہ بھی میری بہن ہے میں جا رہی ہوں اس کے پاس تو سیاہ یہ بول کے سیاہ کے پاس آتی ہے اور جیسے روم میں آتی ہے دیکھتے ہیں کہ سیاہ بہت رو رہی ہے تو سیاہ کو لگتا ہے کہ یار ملتب آج بھی سیاہ کو تارہ کی پروہ ہے آج بھی سیاہ کو تارہ کی کڑوی باتیں چھپتی ہیں اس کا مطلب سیاہ کہیں نہ کہیں آج بھی تارہ کو اپنا مانتی ہے کیونکہ اپنوں کی ہی باتیں ہمیں زیادہ تکلیف دیتی ہیں اور سیاہ جائے وہ سیاہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے تبھی سیاہ کی ممہ کی تھی سارا بیٹا تمہیں بتاؤ یہ ہو کیا گیا ہے سیاہ رو کیوں رہی ہے اسے کیا ہوا تبھی سارا بیٹھے ارے آنٹی یہ ایسی بس چھوٹی سی بات پر کوئی نہ آپ جاؤں میں کرتی ہوں میں سمال دوں اسے تو سیاہ کی ممہ جانی رہی ہوتی تبھی سارا بیٹھے آنٹی کبھی کبھی کوئی بات اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تو اپنی بہن کو بتا دیتے ہیں اور میں تو بہن ہوں تو مجھے تو سو بتائی گی ہے نا سیاہ تو سیاہ ایسی ہاں میں سر ہی لاتی ہے تو سیاہ کی ممہ کی تھی ٹھیک ہے میں باہر ہی ہوں اور مجھے بلا لینا اندر اور وہ ایسے بھول کے باہر چلی جاتی ہے اور تبھی سیاہ سارا کی طرف دیکھتی ہے اور سارا باتی اب بتاؤ گی مجھے کیا ہوا یا میں بتاؤں سیاہ باتی کیا مجھے کوئی بات نہیں کر نہیں تم جاؤ یہاں سے تو سارا باتی ٹھیک ہے تو سارا سیاہ کہا تھا ہم تببو باتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیوں رو رہی ہو تو سیاہ ایسی سارا کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا پتا ہے تمہیں تو سارا باتی ہے تارا بہت بڑی سٹوپیڈ ہے اسے لگا کہ تمہاری طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے بس اس لئے اس نے اس لہجے میں بات کی تا کہ تمہیں ہٹو خود تم اسے دور ہو جاؤ وہ بہت سٹوپیڈ ہے تم یقین نہیں کروگی تمہیں ہٹ کرنے کے بعد وہ خود رو ہو رہی ہے بیٹھ کے وہ ہمیشہ ایسے کرتی ہے کبھی نہیں سو درنے والی اور یہاں تم رو ہو رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آتا میں اسے سمجھ لوں تمہیں سمجھ لوں تم بھی میری بہن اور وہ بھی میری بہن ہے اور سچ بہو رہی ہوں میں تم دونوں کو اس طرح پین میں نہیں دیکھ سکتی مجھ سے پتاشی نہیں ہوتا تو پلیز اپنے بیچ کی جو پروبلم ہے سب سوٹ آؤٹ کر لو اور سہارہ اسے بھول کے وہاں سے چلی جاتی ہے سیہ دو مینٹ تک تو وہیں بیٹھ بھی بیٹھتی رہتی ہے اور سہارہ کی ساری باتوں کو یاد کرتی رہتی ہے سیہ دورانٹ اٹھتی ہے تارہ سے ملنے کے لیے اس سے پوچھنے کے لیے کیا کیا جو سہارہ نے بولا وہ سچ تھا اور تب ہی تارہ بھی آ جاتی ہے یہ دونوں ایک جسرے کو دیکھ رہے ہوتا سیہ بھوتی ممہ تو پاہر تھی نا انہوں نے تمہیں اندھر کیسے آنے دیا تارہ بھوتی وہ مجھ سے ہیٹ جھڑ کرتی ہے پر یہ بات وہ بھی جانتی ہے کہ میں ہی ہوں جو اسٹم آپ کو سنبھال سکتی ہوں سیہ بھوتی تو اس کے بعد تارہ سیہ کا ہاتھ پکڑیوں سے بیٹھ پر بٹھا دیا سیہ بس تارہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تارہ یوں نیچے بیٹھ جاتی ہے اور سیہ کے یوں تھائیس میں اپنا سر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بہت بڑی سٹوپیڈ ہوں مجھے لگا کہ اگر میں وہ سب کروں گے تو آپ مجھ سے دور ہو جاؤں گی پر یہ تو میں نے سوچا نہیں کہ آپ دور ہوگے تو میں کیسے جی پاؤں گی پلیز مجھ سے دور مت دو نا اور تارہ ایسی بھول کے روح نہیں لگتی ہے سیہ بھوتی آپ تو یہی چاہتی تھی نا میں آپ سے دور ہو جاؤں تب ہی تو اتنے گلت رکے سے بات کری تو آپ کیوں رو رہی ہو تو تارہ ہی اوپر ہوتی ہے سیہ کی طرف دیکھتی ہے تارہ کی آنکھوں میں وہ جو آنسو ہوتے ہیں ہائے جیسے سیہ دیکھتی ہے سیہ کا سارا کا سارا غصہ ادھر ہی دھرہ رہ جاتا ہے وہ بس تارہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے کیا تھی ہی فلیس ٹھونٹ کرائی تو سیہ بہت فینکرنے لگ جاتی ہے وہ تارہ کا ہاتھ ہم کے اسے اوپر اپنے ساتھ پیٹ پہ بٹھاتی ہے اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ سوکی کوئی نہ تم میرے اٹھا کھا رکھتی ہو تو کبھی کبھی تم مجھے رلا بھی سکتی ہو تمہیں حق ہے پر تمہیں رونے کا حق نہیں ہے تو تم مت رو تو تارہ ہسنے لگ جاتی ہے سیہ باتے گوڈ گر بس ایسے سمائل کرو رونا بلکل نہیں آپ پہ یہ رونا دھونا بلکل سوٹ نہیں کرتا تو تارہ پھر سے سمائل کرتی ہے سیہ اس کے آنسو پوچھتی ہے اور اس کے بعد تارہ پوچھتی ہے کہ کھینائی تو تارہ بس اتنا بولتی ہے اور سیہ تارہ کو اپنی باہوں میں دھام لیتی ہے تارہ سمائل کرتی ہے وہ بھی اسے کوئی ٹائٹلی حق کر لیتی ہے تو انہیں اسے کوئی ٹائٹلی حق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تب ہی روم میں سیہ کے مما جاتی ہے وہ ان دونوں کو حق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس پہلی بار ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کے بھی انہیں برا نہیں لگا وہ خوش تھی کہ چلو تارہ نے سیہ کو سنبھال لیا سیہ کے آسو تو تھم گئے اور یہ سوچتے ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہہ دیا کہ میں بعد میں سیہ سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ رو کیوں رہی تھی اور وہاں دوسری طرف سارہ اور جیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سارہ جیز کی طرف دیکھتے ہیں جیز سارہ کی طرف دیکھتی ہے اور یہ دونے ایک تیسے کہ بہت قریب آنے لگتے ہیں اور سارہ جیز وہ جروازے کے باہر کھڑے ہوگی وہ جیز کو کس کرنے والی تھی اور تب ہی جیز جو ہے وہ سارہ کو پیچھے کی طرف پوچھ کرتے ہیں کہتی بھاگل ہوگیا ہم کہاں کھڑے ہیں پہلے یہ تو دیکھ لو تو سارہ باتی ہاں تو ٹھیک ہے کسی بند کمرے میں جاتے ہیں تو چیز ہستے پہ کیتی سوچنا بھی باتی اور چیز ایسے بھول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سارہ بھی تارہ اور سیاہ ہی طرف دیکھتے ہیں اور ہستے پھر چیز کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہے اور یہاں تارہ اور سیاہ دوسرے کو ایسے ہی کافی دیر تک باہوں میں تھام کے بیٹھ رہتے ہیں اور پھر جب پیچھے ہوتا ہے تو سیاہ ہوتی ہے اور تارہ کے لیے پانی لے کے آتی ہے تارہ کو بہت اچھا لگتا ہے تارہ کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی پروانی سیاہ لوٹ آئی ہے اور تارہ سیاہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہتی ہے کہ تھانکے سو مچ ایک بار پھر سے ثابت کرنے کے لئے کہ آج بھی آپ میرا اتنی پروان کرتی ہو جیتے پہلے کرتی تھی اور سیاہ تھوڑی سی سمائل دیتی ہے اور پھر تارہ وہ پانی پیتی ہے اور سیاہ کو وہ دیتی ہے دیتی ہے تو تارہ بہت زیادہ شروعانی لگتی ہے ہائے اس کی چکس بلش کے والے سے ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے اور سیاہ یہ دیکھ کے ہسنے لگ جاتی ہے کہ دیکھ کوئی بلش کر رہا ہے تارہ بہت بلکل بھی نہیں آچھا گلاس مجھے دو تو سیاہ جب گلاس دینے لگتی ہے تو سیاہ جان ہو جائے تارہ کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے تارہ سیاہ کو دیکھتی ہے گلاس لیتے ہوئے روم سے باہر بھاگ جاتی ہے سیاہ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تارہ کیوں تنگ کرنا اسے چھیڑنا تارہ کے فیس پر بلش دیکھنا ہے سیاہ کے فیس پر بھی ایک بڑی سی سمائل آ جاتی ہے اور وہ بھی بہت 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 زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں ہماری تارہ بھاگتے ہوئے رسوہی میں جاتی ہے اور رسوہی میں جانے کے بعد وہ ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس سے بہترین ڈانسر تو کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو وہ بہت کھل کے ڈانس کرتی ہے بہت مستی کرتی ہے گنگن آتی ہے اور بس کافی دیر تک ایسی رسوہی میں مستی کرتی رہتی ہے اور بہت دوسری طرف سیاہ کو تارہ کی ایک بات یاد آتی ہے جس میں تارہ نے بولا تھا کہ میری ہو جیسے تو آپ کو وہ ایکسیڈنٹ ہوئا تھا پر آپ کو کیسے یاد ہوگا آپ کی تو یہ داست چال چکی ہے تو سیاہ کوئی بات کھلنے لگتی ہے وہ تارہ سے کلیئر کرنے کے لئے روم سے باہر آتی ہے وہ ساہرہ کے روم میں بھی جاتی ہے جہاں پہ جیس اور ساہرہ ایک دوسرے کے بہت کلوز بیٹھے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جیس جیس ہے وہ ساہرہ کے بال سائٹ پہ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اوپر سے آ جاتی ہے سیاہ وہ اندنوں کو اتنا پاس دیکھتی ہے تو اسے کچھ کھلنے لگتا ہے اندنوں کی نزدیک کے آن سے کچھ عجیب لگتی ہے تو وہ ساہرہ کو بہتے ہیں کہ یہ تم دونوں کیا کر رہے تھے ساہرہ تو ایک دم گھبڑا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاہ دی کچھ نہیں وہ ہم گیم کھیر رہتے ہیں ہم تو بس گیم کھیر رہتے ہیں تو سیاہ باتی یہ کون سی گیم ہے میں نے تو آج سے پہلے کبھی اس گیم کا نام نہیں سنا تو وہ باتی آرہی آپ کی عدا چلی جی نا آپ کی یاد نہیں آم لوگ یہ گیم بہت کھیلتے تھے میں تارہ آپ اور جیز ہماری فیوریٹ گیم ہے سیاہ باتی ہم ٹھیک ہے بیس کہ یہ تارہ کھائیں تو سیاہ باتی تارہ وہ تو رسائی میں گئی تھی نا سیاہ باتی مجھے پہلی سمجھانا چاہتا وہ ادھر ہی ہوگی تو اس کے پاس یہ جب تارہ کی پیچھے پیچھے رسائی میں جاتی ہے اور جیز سے سیاہ رسائی کے دروازے پہ جاتی ہے وہ تارہ کو جھومتے ہوئے گنگناتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے ہماروں میں مستی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتی ہے تارہ کے وہ سٹیپس آئے اس کی وہ ادائیں اوپر سے اس کی وہ بکھرے بکھرے بال اس کی وہ پیاری پیاری نشیلی آنکھیں سیاہ تو بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے سیاہ ایک دم تارہ میں کھو جاتی ہے تارہ کے علاوہ تو مانو کچھ دیکھ ہی نہیں جاتا کر رہی ہوتی ہے جومری ہوتی ہے فل مستی کر رہی ہوتی ہے اور سیاہ دیرے دیرے تارہ کے قریب جانے لگتی ہے اور تارہ جانے لگتی ہے تو سیاہ پیچھے سے اس کا ہاتھ تھامتے میں کہتی ہے کہ نہیں تم بہت اچھا دانس کرتی ہو اور تم گنگناتی بھی بہت اچھا ہو ایک بار پھر سے ڈانس کرو نا تو تارہ باتی نہیں مجھے تو مجھے ڈانس ہی نہیں آتا تو تارہ جانے لگتی ہے اس کا پھر سے ہاتھ آنکی ہے اسے بالکل اپنے قریب خیش دیا اور تارہ سیا کے آنکھوں میں دیکھتی ہے تو پھر سے وہ تھوڑا شرمالی لگتی ہے تھوڑا گھبرانی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا کری ہو سیاہ باتی میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم میرے لئے ڈانس کرو دوست کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتی تو تارہ جب دوست ورڈ چھونتی ہے تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا منی من میں بولتی ہے کہ اگر بولتی ہے کہ اپنی چاند کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتی تو میں ضروری کرتی پر اب بالکل نہ تو تارہ ایک دم پیچھے ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ مجھے کام ہے مجھے جان ہے اور تارہ وہاں سے چلی جاتی ہے سیاہ رسوئی میں کھڑی جاتی ہے وہ اپنا سرکھ جاتی رہ جاتی ہے اور مسکراتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں سیاہ کے دل میں تارہ کے لئے بہت ساری فیلنگز تھی پر سیاہ انہیں سمجھنے پا رہی تھی وہ کافی دیر تک ایسے رسوئی میں کھڑی رہتی ہے اور اسی جگہ وہ دیکھتی رہتی ہے جہاں پہ تارہ ڈانس کر رہی تھی اور سیاہ من ہی من مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی نے مجھ پہ کیا چاہتے ہو کر دیا ہے بھاگل بنا کے رکھتی ہے مجھے تو تسیاہ ہستے ہوئے اپنے روم میں جاتی ہے اور ایک دم جا کے لیٹ جاتی ہے آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے تارہ وہی ڈانس کرتے ہوئے گنگن آتے ہوئے مستی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اسی ایک دم آنکھیں کھولتے ہوئے کہتی ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی وہی دکھائی دیتی ہے یہ مجھے ہو تھا کیا جا رہا ہے وہاں پہ سارا اور جیز وہ ایک دم روم میں اکیلے تھے تو وہ بہت مستی کرنے لگ جاتا ہے سارا جہاں ویسے بیٹ پہ بیٹی ہوتی ہے اور جیز اس کے قریب آنے لگتی ہے سارا دھوڑا سا بیٹ کے اوپر جاتی ہے کہتی یہ کیا کری ہو میڈم میرے تک قریب کیوں آ رہی ہو تو سارا اوپر جا رہی ہوتی ہے جیز اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی رکھو رہا ہے کھاں بھاگے جا رہی ہو اوپر سارا نہیں مان رہی ہوتی تو جیز اس کے دونوں پاپ پکڑ کے سین گیٹاہ دیتی ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے سارا بیٹی دیکھو دروازہ کھلا ہویا اور روم میں کوئی بھی آ سکتا ہے تو پلیز میرے اوپر سرٹو تو جیز بہتی ہے میڈم دروازے کھلے ہونے سے آپ کو ڈلے لگتا ہے مجھے نہیں سارا بہتی اچھا ہے کوئی آ گیا تو جیز کہتی اگر کسی نے آنا ہو تو آج ہے ہائیڈون کیا ہے اور ویسے بھی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ رومینس کرنا تو حق بنتا ہے میرا ہانا تو جیز ایسے ہول کے سارا کے فرائل پہ کس کرتی ہے اس کے سندر سندر آگ کو پہ کس کرتی ہے اس کے جیس پہ کس کرتی ہے اور جیزی اس کے لیفت پہ کس کرنے والے ہوتی ہے تب بھی روم میں تارہ آ جاتی ہے تارہ اتنی بھاگی بھاگی آئی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتی وہ دیکھتی نہیں ان دونوں کو اور وہ سوپی پہ آکے بیٹھ جاتی ہے لیکن ان دونوں کا احساس ہو جاتا ہے کوئی روم میں دونوں بارڈر جاتے ہیں اور سارا تو جیز کتے زور سے پشی کرتی ہے ابھی چاری جیز بیٹھ کے نیچے جا کے گرتے ہیں اور تزور سے چلاتی ہے آہ ممی مار ڈالا اور یہ آواز ان کے تارہ ایک دم کھڑی ہو جاتے ہیں کہتی کیا ہوا کیا ہوا کون گیرا اور تب ہی دیکھتے ہیں کہ جیز گر گئی تارہ کی تھی تم کیسے گر گئی تب ہی سارا نیچے تہتی ہے کہتی ہاں تم نیچے کیسے گر گئی تو جیز گزے سے دیکھتی ہے سارا کو کہتی تمہیں تو میں باعت میں دیکھوں گی اور ایسے وہ لکے اٹھ کے چلی جاتی ہے وہاں سے تارہ باتی لگتا ہے اسے کچھ زیادہ لگ گئی ہوگی جاؤ کھار رکھو گر فرن ہے تمہاری اور اسے سارا ہستے رکتی ہے اگر اس کے میں گئی نا تو مجھے مرم کی ضرورت پڑ جانے ہیں میں تو نہیں جا رہی اور ایسے ہول کے ادھر بیٹھ جاتی ہے اور تو ابھی سارا دیکھتی ہے کہ تارہ کے فیس پہ ایک الگ سا بلچ سا ایک شائن ساتھ ہوگی کوئی منی من مسکرار آ رہا ہے فیس پہ پہ گلو آئی ہے کیا ہوا کس کیا کیا تو تارہ گزے سے سارا کو دیکھتی ہے کہتی شرم نہیں آتی اپنی بڑی بہن سے کیسی باتیں کر رہی ہو تم سارا باتی آہاں زیادہ مت بنو جس سے مجھے تو کچھ پتہ نہیں تم دونوں کی بچ کیا ہوتا ہے کیا نہیں اچھا بتانا کیا پھر سے تم دونوں کی نزدیکیاں تارہ باتی شٹ آف ایسا کچھ نہیں ہے بھولو مت سیاں کا میرے بار میں کچھ بھی نہیں آتی ہو ربھی ہم جسٹ فرینڈ ہے سارا باتی آہاں دوستانہ چل رہا ہے کس ٹائپ کا دوستانہ چل رہا ہے بتانا ہے تارہ باتی تھپڑ نہ کھالے نہ چاہو اپنی بندی کو دیکھو سمجھی اس پہ دھیان دو مجھ پہ نہیں انہیں میری سیاں پہ تارہ باتی جاؤ سارا باتی آئے ہائے میری سیاں ڈال آہاں کیا بات ہے تارہ باتی تم تھپڑ کھا کے مانو گی نا سارا باتی نہیں بابا میں جا رہی ہوں ابھی اس سے بھی میں نہیں مار کھانی ہے تو ایسے بول کے سارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور تارہ ہسنے نہیں جاتی ہے اب سارا جاتی ہے جیز کے پاس جیز باہر سب کے بیچ جا کے بیٹھی ہوتی ہے اور یوں پیچھے سے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتی ہے سارا سمجھ جاتی ہے کہ بھائی اس کو زیادہ لگی پین ہو رہا ہے تو سارا ایک دم جیز کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے جیز ایسے گسے میں سارا کو گھوٹی ہے اب سارا باتی نہیں نہیں میں سیبو سب بیٹھے ہیں مطلب کچھ نہیں کرے گی مجھے تو سارا منی من میں خود کو تسلیم دے رہی ہوتی ہے کہ سارا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں کرے گی تیرا اور اس کے بعد سارا جیز سے جیز کی اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو جیز گس سے جاتا دیتی ہے پھر سارا ایسے ہی اپنی ممہ سے بات کرتے ہوئے یوں پیچھے ہاتھ کرتی ہے جیز کے بیچھے اور اس کی کمر کو دوانے لگتی ہے تو جیز یہ سارا کی طرف دیکھتی ہے سارا جیز کی طرف نہیں دیکھتی وہ اپنی ممہ کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے پھر پیچھے سے جیز کی بیگ دبارے ہوتی ہے تو جیس کو بہت اچھا لگتا ہے اور جیس کا غصہ وہی پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیس سارا کو ایسی بہت پیار سے دیکھتی رہتی ہے اور تب ہی سارا کی ممہ کہتی ہے جیس بیٹا تو جیس اپنی آنٹی کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے ہاں مامی پولو نا تو کہتی ہے کہ بیٹا وہ تمہارے پاپا کی مجھے کال آئی تھی پر میری ان سے ہپاعت ہی نہیں ہو پائی ایک تو ماما کا نیٹ ورک بہت خراب ہے ایک بر اپنے پاپا کو کال ملا ہو جارا تو جیس بیٹا ہے ہاں مامی ابھی کرتی ہو نا تو اس کے بعد جیس اپنا موبائل نکالتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے نا آگے موبائل پاس کرنے کے لیے اور تب ہی سارا نے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوتا تو پیچھے سے ہی وہ ہاتھ دکھ رہا ہوتا ہے تو سارا کی ممہ کہتی ہے کیا ہوا تو میں ہاتھ کیوں رکھ ہوا پیچھے تو سارا طرح ہاتھ اٹھاتی ہے کہ وہ گلتی سے پتہ نہیں آج کل ہاتھ کہاں چلا جاتا ہے تو اس کی ممہ کو کچھ سمائے نہیں آتا اور جیس مسکرانے لگتی ہے اس کے بعد جیس واپس بیٹھ جاتی ہے تو سارا وہ تو اس کی بیٹھ نہیں دباتی بس ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہے جیس سے تو جیس سارا کا ہاتھ لیتی ہے آگے اپنی مامی طرف دیکھتی ہے کہ وہ دیکھتے نہیں رہی اور سارا کا ہاتھ واپس اپنی بیٹھ پر رکھتی ہے سارا ہستے پہ پھر سے دبانہ سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد جیس جو ہے وہ ایسے سارا کی شولڈر پر سر رکھ کے ادھر یہ آنکھیں بند کر لیتی ہے سارا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے جیس کے سر پہ ہیوں سر رکھ لیتی ہے اور جیسے سارا کی ماما کال کٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے جیس بیٹا یہ لو تمہارا موبائل اور دیکھتی ہے کہ جیس نے سارا کی شولڈر پر سر رکھول آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں تو کہتی ہے جیس بیٹا آگر نیند آ رہی ہے تو اندر روم میں جا کے سونا یہ کونسی جگہ سونے گی تو جیسے ایک دم پیچھ ہوتے گئی کہتی ہے ہاں ہاں میں تو بس روم میں ہی جا رہی تھی وہ موبائل کے لیے رکھی تھی تو وہ پاہ میں ہی تھی لو بیٹا موبائل تو جیس موبائل لیتی ہے اور سارا کو ہستے پہ دیکھ کے شہرہ کرتے ہوئے روم میں چلی جاتی ہے اب سارا سمجھ جاتی ہے کہ جیس روم میں اسی کا ویٹ کری ہے تو وہ بھی ہستے پہ روم میں جاتی ہے فل رومانٹک موڈ میں پر جیسے آگے جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ تارا بیٹھ کے بیچاری سارا کی ساری امیدی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اس کا موڈ بھی خراب جاتی ہے بھئی اب تو بڑی بہن بیٹھ کے اس کے سامنے میں کیا ہی کرلوں گی اور وہ بیچاری سیڑ ہو کے جیس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور سارا دیکھتے ہیں کہ جیس لیٹ گئی ہے تو سارا اس کے اوپر بلینکٹ ڈال دیتی ہے جیس اشارہ کرتی ہے کہ تم بھی آونا سارا وہ تھی اری دی ہے سارا وہ تھی آونا تو سارا بھی اس کے ساتھ بلینکٹ میں ہی چلی جاتی ہے اور جب یہ دونوں بلینکٹ میں ہوتے ہیں تو جیس جان بجھ کے سارا کے قریب آنے لگتی ہے اس کی بڑی کو ہی اٹیچ کرنے لگتی ہے سارا ایک دم بلینکٹ سے پیچھے ہٹتی ہے بڑی ایک دم بیٹھ کے دوسرے نکر پر جا کے لیٹھ جاتی ہے اور جیس اس شاعرہ دی ہے کہ کیا ہوا ہوا نا سارا باتی میں نے نہیں آنا جیس با رہی ہے کہ کیوں سارا باتی نہ میں نہیں ہوں گی اور جیس اتنا حستی ہے جیس اتنا حستی ہے تارا بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہوا تم دعا ہس کر رہی ہو جیس بانتی نہیں کہ میں میں amit جیس چلی ہوں جیس سوال جیس باتی ہے کہ پھر سے ہسنا سٹار کر دیتا ہے دیکھو ابھی بھی تم ہس رہی ہو صاحبتی کیا ہے آپ کو وہ حسے روئی آپ کو کیا آپ نے بولیا تھا نا وہ میری بندی ہے میں اس پر دھیان دوں گے میں آپ کی بندی پر دھیان نہیں دوں گے تو آپ میری بندی پر کیوں دھیان دے رہی ہو تو اس کی دیگی دی تمیز سے کیا بول رہی ہو تمہیں تم کچھ خوش پر ہے تم بولی رہی ہو صاحبتی میں وہ بولی تھی کہ میں جب مممہ بلا رہی ہے ہاں ممم بھائی تو سارا گھبراتے ہوئے پیٹ سے نیچے اترتی اور روم سے باہر بھاگ جاتی ہے جائے جتنا ہستی ہے اسے اتنا مزا آتا ہے جائے سارا کی بینڈ بچاتے ہوئے اور وہاں دوسری طرف سیاں وہ تو ابھی بھی بس اپنی تارا کی باتوں میں کھوئی ہوتی ہے تارا کے بارے میں ہی سوچ چیز ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچ کیوں رہی ہوں گی آج کل مجھے کیا گیا ہے جب دیکھو تارا تارا ایسا کیا جادو کر دیا اس نے مجھ پہ اور تب ہی سیاں اپنا موبائل اٹھا دیا وہ جیسے اپنا موبائل اٹھا دیا تو وہ ساری ویڈیوز اور پکس وغیرہ دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی اسے گلتی سے ایک ویڈیو دیکھ جاتی ہے اور سیاں کہتی ہے یہ کونسی ویڈیو ہے یہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی جیسے اسے پلے کرتی ہے تو بھائی وہ تو کوئی بہت بیانک ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو میں سیاں تارا کے لپس پہ کس کر رہی تھی اور تارا بھی اس کے لپس پہ کس کر رہی تھی اور دونے کے فیس پہ بڑی سی سمائل بھی تھی اور سیاں کہہ رہی تھی جان کیا کر رہی ہو اور جب سیاں یہ سنتی ہے تو اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان دونوں کی بیچ میں یہ سب کیا سیاں کا ایک دم دماغ گھوم جاتا ہے اور کیا تھی کہ اس کا مطلب کہ جب 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 تا یہ یہ کیا تھا سیاں کو کچھ سمجھ نہیں آتا سیاں اس ویڈیو کو تکرینہ ہزار بار دیکھ لیتی ہے بہت سوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اتنی نزدیک کیا کیوں اور کیا تھی اس کا مطلب ہم نے جب اب کس کیا تھا وہ ہماری پہلی کس نہیں تھی میں ایسے پریشان ہو رہی تھی اس لئے دانہ نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں کہ میں نے اسے کس کیوں کیا کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی کس کرتے تھے پر کیوں کسی بھی فرینشپ پہ کس کومن نہیں ہے کونسی بیس ٹرینڈ اپنی بیس ٹرینڈ کس کرتے وہ بھی اس اس طرح یہ یہ سب کیا ہے مجھے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا میں اس کے بارے میں تارہ سے پوچھوں نہیں کیا پوچھوں کہ یہاں بھی تو میں کس کرتی ہوں سیاں کو کچھ سمجھ نہیں آتا سیاں بہت پینک کرنے لگتا وہ بچاری بہت سوچتا ہے پر اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا دماغ ایک دم اس کا نا بلینڈ ہو چکا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں اسے یاد آ رہا ہوتا وہ سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوتی ہے سیاں کے سر میں اتنا پینک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت موبائلی آف کر دی تھی کہ اگر اگر اموال اون رہے گا تو میں یہ ویڈیو دیکھتے رہوں گے اور دیکھ دیکھ کے سوچتے رہوں گے کیا یہ کس کا اتنا کومن ہے سیاں بہت سے ہوتی ہے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا سوچنے سے کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا پر سیاں کے نقصان ضرور ہوتا ہے اس کے سر میں اتنا گندے والا پینک ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی میڈسنس نکال دیا اور ایک نہیں دو نہیں چار اکٹے کھا لی دیا پر اس کا پینک بلکل کم نہیں ہو رہا ہوتا اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ چلا سکے کسی کو روم میں بلا سکے وہ بس اپنا سر پکڑ لیتی ہے اور چلانے کی کوشش کرتی ہے ہیلپ ماما تارہ کوئی دو مدد کرو پر کوئی روم میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ سیاں کی آواز روم سے باہر جا ہی نیری ہو دی اور سیاں بس ایسے اپنے سر کو پکڑ کے لیٹی ہوتی ہے زور سے اپنے سر کو پریس کرتی ہے اور بس روئی جا رہی ہوتی ہے اور تب یہ وہاں میں تارہوں کو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ شاید اسے اس ٹائم سیاں کے ساتھ ہونا چاہیے شاید سیاں کو اس کی ضرورت ہے اور تارہ بغیر کوئی سوچے سمجھے جلدی سے روم سے اٹھتی ہے اور سیدھا چلی جاتی ہے سیاں کے روم میں اور جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے اور تو وہ دیکھتی ہے کہ سیاں بہت رو رہی ہے اور اس نے اپنے سر کے اوپر ایسے پلو رکھا ہوئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوئے اور رو رہی ہے تارہ یہ دیکھ کے بہت گھبرا جاتی ہے وہ ترن سیاں کے پاس جاتی ہے کہ سیاں یہ تمہیں کیا ہوا اور ایسے وہ اس کے پاس جاہا کے بیٹھ جاتی ہے اس کے سر سے وہ پلو اٹھاتے گی تو دیکھو بی بی what happened کہ کیا ہو گیا why are you crying تارہ مجھے بہت پہن ہو رہا ہے مجھے پہن ہو رہا ہے یہ پہن مجھے بھرداج نہیں ہو رہا تارہ ہاں مجھے پہن ہو رہا ہے تارہ مجھے پہن مجھے کیا کرنے ہیں تارہ ترن سیاں کی میڈسنز نکال دیا اور جب وہ میڈسنز نکال دیا وہ دیکھتی ہے کہ اس میں تو پہلے سے ہی سیاں نے ایکسٹرہ گولیاں کھا رکھی ہے تو وہ تھی what یہ کیا کیا آپ نے میڈسن کیوں کہا ہے سیاں مجھے بہت پہن ہو رہا تھا میں بہت خوشش کری پہن کم ہونے کی نہیں ہوا میں نے پہن کلد لے لی پہن نہیں جانا ہے تارہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور سیاں بچوں کی طرح رہنے لگتی ہے تارہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے تب اسے ڈاکٹر کی بہت یاد آتی ہے کہ جب اسے اتنا پین ہو میڈسن سے بھی آرام ہے تو تب سیف و سیف اس کا مائن ڈائیوڈ کرنے کی زود ہو دیا اور تب ہی تارہ جائے وہ سیاں کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے وہ سیاں سیاں لک ایڈ می ایتا دیکھو میرے تب دیکھو اس اکے ریلیس ریلیس کیا ہوا کیا سوچتے ہو آپ تو سیاں کچھ نہیں بولتی تارہ کو تارہ باتھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بازنو اب ہم کونٹنگ کریں گے میرے ساتھ کونٹنگ کرو ٹین نائن ایٹ پر سیاں کونٹنگ نہیں کر رہی ہو تارہ باتھی پلیس پلیس میرے لیے ہاں کونٹنگ کرو ہاں کونٹ کرو ٹین نائن تاہرہ ایسے بول کے ٹین تک کونٹنگ کرواتی ہے اس کے بعد سیاہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے تو تاہرہ اس کو یوں اٹھا کے بٹھاتی ہے اس کا سر دبانے لگتی ہے کہتی کیا ہوا کم ہوا پر سیاہ کا درد تو کم ہونے کا نام ہی لے رہا تھا تاہرہ بہت گھبرا جاتی ہے تاہرہ یوں پر سیاہ کے پاس ہی بیٹھے ہوتی ہے اس کا سر دبا رہی ہوتی ہے تاہرہ کی گود میں اپنا سر رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز میرے سر پہ کوئی بھاری چیز رکھو مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا ہے تو تاہرہ اپنے ہاتھوں سے سیاہ کا سر دبانے لگتی ہے کچھ میں سوچ ہو کہ میں ہو نہ دیکھوں میں سر دبا رہی ہوں ابھی آرام ہو جگا سیاہ بولتی مجھے اور پین کلر سٹو پلیز مجھے پین کلر چاہیے مجھے پین کلر چاہیے تو سیاہ سے چیخنے لگتی ہے تو تاہرہ سیاہ کو سمجھاتے ہیں کہ جہاں نہیں پہلے آپ ایک سر گھا چکے ہو ریلیکس ہو جاؤ دیکھو آپ کے مارے میں کچھ جر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا پین ہو رہا ہے پلیز کچھ میں سوچو پلیز 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 میرے لیے پلیز ریلیکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہے اوکے ہاں سب ٹھیک ہے ہم میوزک سنوکے تو تارہ موبائل اٹھانے لگتی ہے اسے میوزک نہ چلانا تھا پلیز رہا ہے پلیز رہا ہے کہ آپ کا دو پلیز گھا دو کھا نہ کھا دو تارہ رہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں گھاتی ہوں نا گانا کونسا گانا کیا گاؤں تو تارہ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیا گانا گن گنا ہے اور سیاہ اتنا پینک کر رہی ہوتی ہے کہ تارہ بھی ایک دم پاگل ہو چکی ہوتی اسے کوئی گانے یا نہیں آرہا ہوتا اور تبھی اب تارہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کہا رہی ہوں ہاں تو تارہ پھر سونگ سنگ کرتی ہے جو سیاں کو بہت پسند ہوتا ہے تو تارہ اس کے لئے سونگ آتی ہے جو کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہتھا میں چھوے ہتھتے لنگ سے زندگی ساری تو تارہ ایسی مطبعی والا فول سونگ سیاں کے لئے سنگ کرتی ہے اور سیاں تارہ کی گانے میں اتنا گھو جاتی ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اسے پین تھا اور نائیو کوئی سٹریس لیتی ہے تو اس کا پین ایک دم چھو منتر ہو جاتا ہے اور تارہ بس ایسے گن گناتی رہتی ہے اور سیاں کے سر دباتی رہتی ہے اور تھوڑی دیر میں سیاں تارہ کی گھوڑ میں سو جاتی ہے اور تارہ جب دیکھتی ہے کہ سیاں سو گئی تو تارہ کو بھی تھوڑا سکون ملتا ہے وہ اگر تھی تھائنگ گھوڑ میری جانت سو گئی اس کے بعد تارہ جائے وہ سیاں کے فرہٹ پر کس کرتی ہے اور اس کے سر کے نیچے پیلو رکھتی ہے اور کتھ بیٹ سے نیچے اتراتی ہے تارہ جائی رہی ہوتی ہے کہ سیاں اس کا ہاتھ دھامتے پر کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو تو تارہ باتی ہے ہاں میں کہیں نہیں جا رہی ہے میں تو ادھر ہوں تو تارہ ادھر ہی سیاں کے پاس بیٹ جاتی ہے پر سیاں کو بہت بے چین ہی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آنکھیں کھول لیتی ہے تارہ باتی ہے ابھی تو سوئی تھی اتنی جلدے کیسے اڑ گئی سیاں باتی ہے ہاں میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے من میں کچھ ہو رہا ہے کچھ بے چینیز ہی ہو رہی ہے سکون نہیں آرہا مجھے جب آپ کی گود میں تھی تو سکون آرہا تھا اور نین بھی پر اب کچھ نہیں آرہی تا پہتی ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے تو تارہ ایسے بیٹ جاتے گئی تھی آؤ میرے گود میں تو سیاں پھر سے تارہ کے گود میں سر رکھ لیتی ہے اور تارہ ایسے اس کے سر کو کوئی اسی ہلکہ ہلکہ سے دوہاتی میں لگ جاتی ہے اور پھر سے سیاست ہو جاتی ہے تارہ دیکھتی ہے سیاست ہو گئی تو تارہ اس کے فورہ ریفکس کر دیا اور کہتی ہے کہ شان مجھے پتا ہے آپ نے کس بات کی سٹریس لی ہوگی پھر سے ہمارے بارے میں کچھ سوچا ہوا نا بولا تھا نا پرانی باتوں کو یاد مت کرو اب تو میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی عداش واپس آئے جو ہے ٹھیک ہے اب جیسی ہو میرے لیے بیسٹ ہو یار مجھے نہیں فرق پرتا آپ کی عداش آئے نہ آئے بس اب ہم ساتھ ہیں نا ملی ہی بہت ہے بس خود کو سٹریس مت دو یار پرانی باتیں یاد کر کے کچھ نہیں ہوگا صرف خود کو پین ہوگا آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا تو تارہ ایسے سیاست باتیں کرتی رہتی ہے اور سیاست آرام سے سوتی رہتی ہے تو تارہ ایسے اس کے فورہ پر کس کرتی ہے تارہ ایسے سیاست کا ہاتھ آوہ ہوتا ہے اس کی ہاتھ کو اپنے نفس کے پاس لے کے آتی ہے بہت پیار سے دیکھتے ہیں اس کی فنگرز پر کس کرنے لگتی ہے اور تارہ ایسے سیاست سے پیاری پیاری رومانٹک سی باتیں کرنے لگتی ہے اور تب ہی روح میں سیاست کی مما آتی ہے تارہ ایک دم سے سیاست کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور سیاست کی مما کہتی کیا یہ سو گئی تارہ ودی اس کی مما کہتی ٹھیک ہے تو اٹھاؤ اس کے سر کے نیچے پلو رکھتو ایسے اس کے گدر میں پیننگ ہو جائے گا تارہ ودی آنٹی پر وہ تو سیاست کی مما اسے گھسے میں دیکھتی ہے تارہ ودی ٹھیک ہے تو وہ ایسے نیچے ہٹاتی ہے اور سیاست کی سر کے نیچے ایک پلو دیتی ہے اور جیسے وہیوں پیچے تھوڑا سے دور ہوتی ہے سیاست ایک دم بولتی ہے تارہ کہاں گئی بولا تھا نہ مدھلنا یہاں سے تو تارہ آنٹی کی طرف دیکھتی ہے اور آنٹی دیکھتی ہے کہ سیاست کی آنکھ کھل رہی ہے اور سیاست بار بار تارہ تارہ کر رہی ہے تو وہ چکچا پھر روم سے باہر چلی جاتے ہیں کہیں نہیں کہیں انہیں بھی برے لگتا ہے کہ یار جو امپورٹنس سیاست کو اس کی مما کو دینی چاہیے تھی وہ تارہ کو ہر ٹائم دیتی رہتی ہے ہر انسان کو برے لگتا ہے کبھی کبھی ماں بھی جلس ہو سکتی ہے ایسی کئی بات نہیں ہے تو وہ روم سے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد تارہ جائے وہ پھر سے سیاہ کے سر اپنی گود میں لگتی ہے اور سیاہ ہم سکون سے سو جاتی ہے تارہ سیاہ کو بھی دیکھتی ہے تو تارہ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے چلے تو آپ کو بس چوبیس گھنٹے ایسی کتا سکون ملتا آپ کو میری گود میں سونے سے اس سے زیادہ سکون مجھے ملتا ہے اپنی گود میں سون لانے سے اے پتہ ہے ایک وقت تھا جب ہر ٹائم میں آپ کی گود میں پڑھی رہتی تھی وہ وقت تھا پھر آپ آج آپ میری گود میں ہو کوئی نہ گود کسی کی بھی ہو سکون تو دونوں کو ہی ملتا ہے اور تارہ سے بھول کے سیاہ کہ سر پہ پھر سے کس کرتی ہے اور وہ پیٹ کے ساتھ سر لگا دیتی ہے اور تارہ بھی ادھر ہی سو جاتی ہے سو گائز آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے پھر نیکس پارٹ میں تب تک لیے تارہ بائی بائی اور ہاں جان سے پھلے پیار سی چھوٹی سی نینٹ منشی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بہت گلت بات ہے جلدی سی کرلو ویڈیو کو لائک کمنٹ کردو شیئر کردو چینل کرلو جلدی سی سبسکرائب اور ہاں don't forget to press the bell icon اگر دن تارٹا بائی بائی